اسلام علیکم آج ہم آکر لکھیں ایک اور بہترین پیش کش فرم ہم سب چینل بہت ہی زیادہ بہترین ویڈیو ہونے والا ہے سٹارٹ ٹرین تک پورا دیکھئے گا this is how a true muslim respects women بہت بہترین ویڈیو ہوگا سٹارٹ ٹرین تک پورا دیکھئے گا اپنے ایمان کو تاجہ کیجئے گا بینہ ٹائم ویسٹ کے لیٹس اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے جس آیت میں خواتین کو ہجاب اور پردے کا حکم دیا ہے تو اسی آیت سے پہلے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے مومنین کو بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا تھا اور آج کے اس دور پر فطر میں جہاں فہاشی اور اوریانی بھڑتی ہی چلی جا رہی ہے بدنظری کا احتمال اور بھی رہتا ہے تو انتہائی ضروری ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پوری شد و مد کے ساتھ پابندی کریں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے اخلاق تو بہتر کرنے کی دھن پڑی رہتی ہے لیکن ہمارا اپنا نام آمال نیکیوں سے خالی رہتا ہے خصوصا آج کل مردوں کو تو خواتین کو پردہ کروانے کی اور ان پر اسلامی شریح احکامات نافذ کرنے کا جنون تھوار رہتا ہے لیکن جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں احکامات صادر فرمائے ہیں انہیں وہ بھلائے بیٹھے ہیں ان کی آوارہ نگاہی اور بدنظری سے کتنی خواتین مشکلات کا شکار ہوتی ہیں کسی کو اس کا احساس نہیں ہے لیکن جو سچا مسلمان ہے اسے ہر وقت یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہ تنہائی کے عالم میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی نہیں کرتے ہر صورت پاک نظری کا احتمام رکھتے ہیں اور ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی خوبصورت مثالیں شیئر کرنی ہیں لیکن دوستو ویڈیو کی بقاعدہ شروعات سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں دوستو آج کے دور میں اگرچہ ایسے مسلمانوں کی کمی نہیں ہے کہ جو ظاہری ہلیے پر تو بہت زیادہ فوکس رکھتے ہیں لیکن باطن کو کیسے درست کرنا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں مگر سب سے پہلے جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ایک ایسے حیادار بھائی کی ہے کہ جب پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہوئے ایک خاتون اس کے انتہائی قریب ہوئی اور چہرے پہ سنت رسول سجائے ہوئے ہمارے اس بھائی کو جو ہی اس چیز کا احساس ہوا تو وہ فوری طور پر یوں پیچھے ہٹا کہ جیسے اس نے کسی ننگی تار کو چھولیا ہو اسے کرنٹ لگ گیا ہو اب اگر اس ویڈیو کے مناظر کو دوبارہ دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس مسلمان بھائی کو بھنسانے کے لیے اور شرارت کی غرض سے یہ ویڈیو بنائی تھی اور اس خاتون کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر استعمال کیا گیا لیکن قرآن مجید کے ایک آیت کا مفہوم ہے کہ کچھ تدبیر وہ کرتے ہیں اور کچھ تدبیر اللہ کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے اس مسلمان بھائی کو دنیا کے سامنے صحیح مومن کو لانے کا ذریعہ بنا دیا اور دنیا نے جانا کہ جو سچا مسلمان ہے وہ خواتین کے سامنے کس طرح بیہیو کرتا ہے بے شک یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں ہر دم اللہ کا خوف موجود رہتا ہے جو ہر لحظہ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں تب ہی یہ ہمارا بھائی اس نوجوان خاتون سے ایسے پیچھے ہٹ گیا کہ جیسے اس نے آگ کو چھو لیا ہو اور خواتین ازاد ایسی خوبصورت مثالیں محض عوام کے اندر ہی موجود نہیں ہیں بے شمار مسلمان سلیبرٹیز ہیں سپورٹسمن ہیں کہ جب ان کا سامنا خواتین کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ رسپیکٹ کا ایک ایسا میار قائم کرتے ہیں کہ دنیا بلا اختیار اسلام کے بہترین چہرے کی ترجمانی پر ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے مسلم کرکٹ کی دنیا کے سپر سٹار ہمارے لالا شاہد خان افریدی کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جب پوسٹ میں سیرمنی میں ایوارڈ لیتے ہوئے انہوں نے ایک خاتون سے مسافہ کرنے سے انکار کیا تھا اگرچہ ان پر خاصی تنقید ہوئی کہ انہوں نے خاتون کن بیرس کر دیا ہے لیکن شاہد افریدی نے بعد میں اس حوالے سے دنیا کے سامنے وضاحت رکھی کہ وہ ایک مسلمان ہیں اور مسلمان نہ مہرم خواتین کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے جہاں تک رہی بات لالا کی خواتین کے ساتھ رویہ کی تو لالا جس طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے دل میں خواتین کا کس قدر احترام موجود ہے اسی طرح ایم ایم اے کے سابق ورلڈ چیمپئر مسلمانوں کے ہر دل عزیز خبیب جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں ان کی تو بے شمار ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ جب مختلف سپورٹس ایونٹس کے موقع پر ریپورٹرز یا دوسری انتظامیاں کی خواتین ان کے ساتھ ہاتھ ملانے حتیٰ کہ گلے ملنے کے لیے آگے بڑھتی تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں بتاتے کہ وہ مسلمان ہیں اور ایسا نہیں کر سکتے حتیٰ کہ خبیب کی فیمیل فینز بھی جب ان کے ساتھ تصویر کھنچوانے لگتی ہیں تو خبیب ان سے ذرا فاصلے پر ہٹ جاتے ہیں اور دوستو انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے آرڈ راؤنڈر موین علی کے اس انٹرویو کو بھی دنیا بھر میں بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا اور نہ صرف یہ نوٹ کیا گیا بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے موین علی کو خراج تحسین بھی پیش کی کہ پورے انٹرویو کے دوران فیمل ریپورٹر ان سے سوالات کرتی رہی اور موین علی نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان کے چہرے کی جانب نہیں دیکھا اور جب غیر مسلم فینز کے نزدیک موین علی کا ایسا رویہ روڈنس تھی تو مسلمانوں نے دنیا کو بتایا کہ موین علی اسلام کی صحیح ٹیچنگ کو فالو کر رہے ہیں یہ خاتون ان کے لیے نام محرم تھی لیکن اب کرکٹ بورٹ کی مجبوری کی وجہ سے انہیں انٹرویو تو دینا پڑا لیکن انہوں نے نگاہیں اپنی نیچے ہی رکھی اور بلا شبہ مومن کو ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا قرآن پاتھ میں حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو اور خواتین نظرات کیا آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کی دنیا میں موین علی ہاشو امام لا اور بہت سے پاکستانی پلیئرز ایسے ہیں کہ جب وہ انٹرنیشنل یا کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اپنی شرٹس کے اوپر وہ الکوہل بنانے والی کمپنیز کا لوگو نہیں لگواتے اور اس طرح انہیں لاکھوں روپے کا نقصان بھی ہوتا ہے لیکن وہ دین اسلام کے حکامات پر سودے بازی نہیں کیا کرتے اور خواتین نظرات رشین سپورٹ ایونٹ کی یہ تقسیم انعامات کی تقریب بھی ملاحظہ کیجئے کہ میڈل پہنانے کی اس تقریب میں جب سٹیج کے اوپر نیم برہنہ موڈل کو یوز کیا گیا اور غیر مسلم اتلیٹس اسے بٹر بٹر دیکھ رہے تھے تو کس طرح چہرے پر سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائے ہوئے ہمارے اس مسلمان بھائی نے ریاکٹ کیا اور اپنی نگاہوں کو پاک رکھنے کے لیے کیا جتن اختیار کیے اور اس بھائی کے ایسے عمل پر نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں نے بھی اسے داد دی تھی کہ بجائے وہاں پر کوئی تنازہ کھڑا کرنے کے اس مسلمان نے اخلاقیات کا انتہائی اونچا میار قائم کرتے ہوئے اپنے اوپر اسلامی احکامات کو لاغو کیا اور دوستو اس خوبصورت عمل میں ہماری مسلمان بہنیں بھی پیچھے نہیں ہیں ایسے بیشمار موقعوں کے مناظر انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ جب کسی مسلمان بہن نے سربراہ مملکت تک سے ہاتھ ملانے اس کے گلے لگنے یا اس کے قریب کھڑے ہونے سے انکار کیا بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیاوی جاہو حشم دنیا کی مال و دولت اور سٹیٹس کو نظر انداز کر کر اپنی نظریں آخرت کے انام و کرام پر گاڑے رکھتے ہیں اور انہی کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں بڑے انام کا وعدہ کر رکھا ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ بدنظری بہت سے حرام کاموں کو جنم دیتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلہ تیر ہے جو اس کی اللہ کے خوف سے حفاظت کرے تو اللہ اس کے عوض اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا اسلام میں شرم و حیاء کو بنیادی اہمیت حاصل ہے یہ در حقیقت ایک اسلامی معاشرے کی بنیادی شناخت ہے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب تم حیاء کو کھو دو تو جو چاہے کرو یعنی انسانی زندگی سے اگر شرم و حیاء مادوم ہو جائے تو ایسی زندگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اسی لئے شرم و حیاء کو اسلامی معاشرے کے لازمی جز کے طور پر مانا جاتا ہے اور خصوصاً قرآن و حدیث میں تو فہاشی کی بنیاد یعنی آنکھ کی بے احتیاطی کو سختی سے کابو میں رکھنے کی تلقین کی گئی ہے ہم نے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان شیئر کیا تھا کہ جس میں رب کائنات نے فرمایا اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ہم سب کی آج کی اس ویڈیو کا یہی ایک بنیادی مقصد تھا کہ چند خوبصورت مثالوں کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پھر سے یاد دلائی جائے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کتنا زیادہ پیارا ویڈیو تھا کتنا زیادہ اچھا تھا اور اس کے ذریعے بہت سارے مسلم کو یہ پتہ لگ جائے گا اور میری جو فیملی ہے نا گائز اس میں اچھے لوگ برے لوگ سبھی طریقے کی لوگ ہیں دیکھو ہنڈر کے ہو گئے ہیں ایک لاکھ ہو گئے ہیں اس میں میں مانتی ہوں کہ سیونٹی پرسنٹ مسلم ہوں گے اس میں اور اس میں بھی اس میں بھی پانچ پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جو کی مطلب سبسکرائب کیے ہوئے ہیں کےوال مہیلاؤں کو دوائی نہیں دے لئے تو اس میں میں وہ لوگ نے مجھے کومنٹ کرتے ہیں اور کئی بارے میں ان کے کومنٹس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ میں خراب چیزوں کی طرح اپنا دھیان نہیں دینا چاہتی وہ لوگ جیسے کہ اس ویڈیو میں بولا گیا وہ لوگ مہیلاؤں کو یہ تو پورچ کرتے ہیں کہ آپ ہجاب پہنو ہجاب پہنو ٹھیک ہے مال لیا کہ ہے بولا گیا ہجاب کے لئے لیکن اپنی طرف بھی تو دھیان دو آپ لوگوں کو کچھ فرض بتائے گئے ہیں کیا آپ ان کو فالو کر رہے ہیں جب تک آپ خود پاک نہیں ہیں تو آپ دوسرے کو گیان نہیں دے سکتے ہیں تو میرا یہی کہنا ہے کہ جو مسلم دیکھنا ہے جو سچے دل سے مسلم ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے مہیلاؤں کے لئے ہجاب ہے تو ہمارے لئے بھی کچھ رول ہیں ہمیں بھی نظروں کو پاک رکھنا ہے اگر سامنے طرف تھوڑی بھی کمی ہوتی ہے تو ہمیں ہی جھکے اس چیز کو بچا لینا ہاں جی تو کافی کچھ دکھایا گیا ہے اور کافی کچھ بتایا گیا ہے اور جو ایکزامپل بتایا گیا ہے جیسے موین علی کا ایکزامپل ان سے خات خواتین جو تھی وہ انٹروو لے رہی تھی پٹ انہوں ان کے طرف دیکھا تک نہیں اور ایسے بہت سارے کرکٹر ہیں جو اپنی جرسی جو پہنتے ہیں اس کے اوپر دارو جو دارو کا ہوتا ہے لوگو ہوتا ہے وہ ہی لگواتے ہیں اس کے چکر میں ان کا بوڑ کہتا ہے کہ تمہاری جو میچ فیس کا اتنا پرسنٹ 50% تمہیں نہیں ملے گا پر میچ کا جو 50% نہیں ملے گا تو جو ان کی ارننگ کا سورس ہے ان کو اس کا حاف مل رہا ہے بٹ اس چیز میں بھی خوش ہے کہ کوئی دکھا نہیں ہے لگے جو اسے حاف تو آ رہا ہے تو اس چیز سے وہ ایک دم پاک ہے وہ ایک دم صحیح کر رہے ہیں اور ایک جو ریسلر دکھایا ہے جس کو دے رہے تھے انہیں کیا کیا ہونا ہے ٹوپی اٹھا کے آنک پر ڈال لی یار کیا صحیح نظارہ لگاتا ہو کہ تاکچھا لگاتا ہو وہ صحیح تھا مطلب کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی کیونکہ لوگ کیا سوچیں گے کیا کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بس اپنی پرواہ ہے یاد نظروں کی فائزت کرنی یہ ویڈیو یہ درشانہ چاہ رہا تھا کہ ہر باری ہے تیمپل تو تیمپل تو تیمپل اپنا شریر ایک مندر ہے مسجد ہے ایک گردوارا ہے ہی اپنے کو ویسے ہی رہنا چاہیے اور ایرہی لائک ہے کہ مسلم جو لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کو پرور تکیسے فولو کرتے ہیں بہت سارے اصول ہوتے ہیں وہ ہنڈشک نہیں کرتے جس سے ان کی شادی ہو سکتے ہیں شاید میں صحیح بول رہی ہوں یا گلت بول گئے تو مجھے پاما چکشن میں آپ ہی سہی کریں گے اور ہر ایک انسان جو اپنی نظرے پاک رکھتا ہے بابتر رکھتا ہے اسی کو گلت نظر سے پوری نظر سے نہیں لیکھتا انسان کو انسان کی نظریے سے دیکھنا چاہیے at the end I will just say کہ یہ جو اسلامی بلیدز ہوتے ہیں I respect them very much جو کوئی بھی اپنے دھرم کو اچھے سے فولو کر پا رہا ہے hats off to that person also خبیب کی بہت ساری فوٹیجز ہیں جو وائرل ہو رکھی ہیں the way he greets with women شاہد اب ریدی کی بھی ایک فوٹیج اپنے کو دکھائیے جس کے اندر وہ لینے کے لیے گئے اب وارڈ پر انہوں نے ہانڈشک نہیں لگا وہ رود اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ وہ جو فیمیل تھی انہوں کو کہہ بھی سکتے تھے کہ sorry I cannot shake hand مطلب میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا کیونکہ I follow اسلام انہوں نے کچھ ریاکشن نہیں کرا so that was actually looking rude but if we clear out کر دیتے نا it would have been humble this video بہت بہت زیادہ ہمارے لیے الگتی اور I don't think so کہ ہم نے اسی کوئی ویڈیو پر ابھی تک کوئی ریاکشن دیا ہے so ہمارے لیے یہ ویڈیو ہمارے چینل کے لیے فرس ویڈیو ہوگی جو اس ٹائپ کی ہمیں بہت زیادہ ریاکشن دیا ہے but guys ہم بہت زیادہ بہت زیادہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک جیسے ہوتا ہے کہ مسلم ہم یہ چیز ہمیں بہت اچھی لگتے کہ مسلم بہت زیادہ اپنا جو ریلیجن ہے اس کو اتنا زیادہ اتنی اچھی طرح فالو کرتے ہیں اور اس میں جیسے ہمیں اس ویڈیو میں ہی دیکھنے کو ملا ہے اور یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی ایتھے کلپس انہوں نے رکھی ہیں but اور بھی ویڈیوز ہوگی اور بھی ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی جو کی ریکارڈ بھی نہیں ہوئی ہوں گی but still وہ ہوتی ہے لوگ اتنا زیادہ فالو کرتے ہیں جو کی ہمیں دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے ریاکشن on this is how true muslim respect women بہت بہترین ویڈیو تھا یہ سچ باتا رہا ہوں بہت زیادہ اچھا ویڈیو تھا اور یہ درشاہتا ہے کہ جو سچا مسلمان ہوتا ہے جو اسلام دین اسلام پہ چلنے والا انسان ہوتا ہے وہ کیسے بہیو کرتا ہے کیسے بات کرتا ہے کس لہزے میں بات کرتا ہے کس لہزے میں treat کرتا ہے سامنے والے کو and یہ بہت ہی اچھا ایک مثال تھی جو اتنے بڑے بڑے بندے ہیں جب انسان نیچے سے اوپر چلا جاتا ہے رتبے میں تب وہ تھوڑا بگڑ جاتا ہے but یہ جو بندے ہیں اتنا اوپر چلے گئے پھر بھی وہ اپنی limit میں رہتے ہیں and اللہ سے ڈرکے رہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے because لوگوں سے مطلب یہ چیز نہیں ہوتی ہے نہیں کر پاتے لوگ سچ میں نہیں کر پاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے so guys thank you so much for watching this video if you like our video please like share and subscribe it تو ملکہ سب پھر کے ببای سے کیا see you